ملاکن ڈیویجن کی زلہ لور دیر میں یہ نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کا ایک شروع ہے ملاکن ڈیویجن میں اس طرح کی شروع آپ کو سینگڑو کی تداد میں نظر آئیں گے یہ علاقہ جو ہے یہ ٹیکس فری زون ہے یعنی یہاں پہ ان گاڑیوں پہ کوئی کسٹم ادا نہیں کی جاتی ہے اور ان کو ملاکن ڈیویجن کے ہاتھے میں چلنی کی اجازت ہے دوہزار اٹارہ میں جب قبائلی ازلا خیبر پختنخواہ میں زم ہو گئے تو ان گاڑیوں کو پانچ سال کا وقت دیا گیا تھا کہ پانچ سال میں ہم ان کی لئے ایک میکنزم بنائیں گے دوہزار تئیس میں وہ وقت ختم ہوا ہے اور ان کو ایک سال کیلئے ایکسٹینشن دیا گیا ہے لیکن پچھلے تین چار دنوں سے ایک افواہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور وہ مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز میں بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ حکومت کی جانب سے ان گاڑیوں کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کا پہلی دن سے یہ موقع ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے یہ مختلف وردات میں استعمال کی جاتی ہے لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے یا ایب بی آر کی جانب سے کوئی نوٹس نہ ان کاروبار سے وابستہ افراد کو ملا ہے انڈیپنڈنٹ اردو نے ایب بی آر کے الکار کے ساتھ بات کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو ایک سال کا ایکسٹینشن ان گاڑیوں کو دی گئی ہے کیا ایکسٹینشن کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو ایب بی آر کے الکار کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک سال بعد بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی میکنزم نہ بنایا ہے اور نہ ہم نے اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا ہے تین چار دن سے یہ سن رہا ہوں سوشل میڈیا پر کہ یہ نانکسٹم پیٹ گاڑیوں کو حکومت ضبط کر رہے اور پکڑ رہے ایسے کوئی بات نہیں ہے نہ تو ہم کوئی بی آر والوں نے کچھ بتایا ہے اور نہ حکومت کی طرح سے ہم کوئی نوٹس ملا ہے کاروبار اس پر بہت اثر پڑا ہے کیونکہ بہت دنوں یہ تین چار دن سے لوگ آ رہے ہیں کسٹمر جو ہمارے آ رہے ہیں وہ گاڑی لینے نہیں آتے صرف یہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہے ہیں گاڑی کو پکڑ رہے ہیں ضبط کر رہے ہیں ان گاڑیوں کا تو ہم کو یہ فائدہ ہے کہ اصل میں یہ کسٹم گاڑی جو یہ ہے وہ بہت مہنگی ہے اور ہمارا یہ پاسماندہ علاقہ یہ تقریباً آدھی قیمت پر ہم کو مل رہے ہیں تقریباً دس لاکھ کا گاڑی ہم کو پانچ لاکھ میں مل رہے ہیں اور بیس لاکھ کا گاڑی ہم کو دس لاکھ میں مل رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تو ہر قسم کی گاڑی آتے یہ تو ظاہر بات ہے جاپان سے یوئی آتے اور یوئی سے پھر افغانستان اور افغانستان سے مختلف راستوں پر اس کا اپنے لوگ اور لے کر آتے اور یہ ساری دنیا کو پتے کہ اس طرح کے آتے اور قانونی ادھر چلتے ہیں ہمارا تو یہ یہ کسٹم کا اور یہ پریزون ہے ہمارا ملکان ڈیوجن حاصل میں دوہزار تیرہ میں جو سکیم ہوا تھا اس میں باقاعدہ طور پر ایک دو مہینے پہلے ہم کو باقاعدہ نوٹس بیجی تھی کہ ان گاڑی کا ابھی کسٹم قانونی طور پر ہو رہا ہے تو اس کا بلکل ہم نے جتنا تھا ہمارے ساتھ حکومت نے مشورہ کر کے وہ کیا تھا